بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجی ٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل کی ڈیٹ میں جوازات نے ایک ٹوئٹ کی اور یہ ٹوئٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس میں کہا گیا ہے سپیشلی پاکستان کا نام لیا گیا ہے سپیشلی انڈیا کا نام لیا گیا ہے اور باقی کئی ممالک کا یہاں پر نام لیا گیا ہے اس میں کہا کیا گیا ہے کہ ویکسین والے آ سکتے ہیں بغیر ویکسین والوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اسی طرح جو مواطنین ہیں سعودی شہری ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے تو آپ نے الیکٹرونی کے لیے آن لائن اس کی ریجسٹریشن کروانی ہے اب اسی خبر کو لے کے جو سعودی گزت ہے اس نے خبر پبلک کیا اور اس میں وہاں پہ ڈیٹیل مختلف بتائی گئی ہے اور وہ ڈیٹیل کیا بتائی گئی ہے کہ ساتھ جو ممالک ہیں ان پر بین ہے ان پر پابندی ہے لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پابندی تو آل لڈی ہے یہ کون سی نئی پابندی ہے یا کوئی نئی چیز یہاں پہ کیا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آئے کومنٹس آئے تو میری مجبوری بنی کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا پڑی ادروائز اس ویڈیو میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی سپیشلی اس ٹوئٹ کے حوالے سے جس میں کل سے سوشل میڈیا پہ ایک گھرام مچا ہوا ہے کہ نئی پابندی لگا دی گئی ہے پابندی بڑھا دی گئی ہے کسی بھی قسم کے کوئی نئی پابندی نہیں لگائی گئی کوئی پابندی نہیں بڑھائی گئی وہی پابندی جو آل لڈی کانٹینیو ہے پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک پر پابندی ہے اور وہ ابھی تک پابندی چال رہی ہے اس لئے آپ لوگ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز آگئی ہے تو یہاں پر پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو لنک دیا گیا ہے اس میں کیا ہے یہ وہی پرانا لنک ہے جو کی مقیم کی ویب سائٹ پہ ہے آل لڈی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب آپ سعودی عربیہ کے لئے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر گھنٹے پہلے آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے اور یہ ہے وہ والا لنک اور اس میں تمام کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے انہوں نے بھی ریجسٹریشن کرنی ہے جنہوں نے نہیں لگوائی انہوں نے ریجسٹریشن کرنی ہے وزٹ والوں نے ریجسٹریشن کرنی ہے ورک ویزا والوں نے ریجسٹریشن کرنی ہے اکامہ ہولڈر نے ریجسٹریشن کرنی ہے جتنے بھی ڈومیسٹک لیبر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی میڈیکل سٹاف ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں تمام کے تمام لوگوں نے سعودی عربیہ سفر کرنے سے پہلے اس میں ریجسٹریشن کرنی ہے اپنا سریٹس اپ ڈیٹ کرنا ہے بہتر گھنٹے پہلے اگر آپ ریجسٹریشن نہیں کریں گے تو سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اب یہ والی جو پوسٹ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک پر پابندی ہے جبکہ یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں یہ پرانی پابندی ہے یہ وہی جوازات کی ٹوئٹ ہے جو جوازات نے پہلے کئی دفعہ کی ہے آج سے مہینہ پہلے بھی کی ہے دو مہینہ پہلے بھی کی ہے پندرہ دن پہلے بھی کی گئی ہوگی جوازات کے جو ٹوئٹر اکاؤنٹ ہے اور اس طرح سعودی عربیہ کے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جن کا ڈیریکٹ لنگ پبلک کے ساتھ ہے تو ایسے تمام ادارے ان چیزوں کو ری ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں انہیں ری پبلک کرتے رہتے ہیں دوبارہ سے اسے ٹوئٹ کر دیا لوگوں کی یاد دہانی کیلئے یہ چیز پبلک کی جاتی ہے تو یہاں پر بلکل کلیر ہے بلکل واضح ہے کہ یہاں پر اس پوسٹ میں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی نئی چیز نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی نئے احکامات نہیں ہے وہی پرانی چیزیں ہیں آلڈی پابندی ہے اور وہ پابندی کا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ پابندی کب تک ختم ہوگی لیکن وہی چیزیں کہی گئی ہیں کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے تو پھر آپ کو چودہ دن پہلے کسی اور ملک میں گزارنے ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو اس مقیم ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ریجسٹریشن ضرور کرنا ہوگی ایک چیز یہاں پہ اہم بتاتا چلوں کہ اس مقیم ویب سائٹ پہ آپ نے بہتر گھنٹے پہلے ریجسٹریشن کروانی ہے جبکہ اگر آپ نے ویکسین کی دونوں خوراک لگوالی ہیں تو آپ توقعنا کے لیے منسٹری آف ہیلتھ مو ایچ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ایسے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنا سٹیٹس کسی بھی وقت اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی آج کی تاریخ میں اگر آپ نے دونوں ویکسینز اپنی لگوالی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر ریجسٹریشن اپنی کر لیں پانچ دن کا اس کا ٹائم ہوتا ہے پانچ دن کے اندر آپ کو اس کا جواب آ جاتا ہے اپروو ہوئی ہے یا ڈسپروو ہوئی ہے جو بھی سٹیٹس ہوتا ہے کیونکہ اس پہ آلیڈی میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں تو ابھی وہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے لنک دسکریپشن میں موجود ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح آپ نے ریجسٹریشن کرتی ہیں منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ اپنی توقع نہ کے سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنی توقع نہ کے سٹیٹس کو امیون کرنے کے لیے تو امید ہے آپ لوگوں کی کنفیوجن کلیر ہوگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ